تو آرڈر اپنے ہاتھ اس پر رکھیں اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہاں پر یسو کے پاس ایک شخص آیا ہے اور وہ جو شخص یسو کے پاس آیا ہے وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے وہ شخص جو ہے وہ کوئی عام لوگوں کے درہ کا عام بندہ نہیں ہے بند کے لکھا ہے کہ عبادت خانہ کے اندر جو سردار مقرر تھے جو سردار موجود تھے وہ انہیں سرداروں میں سے ایک تھا اور وہ یسو کے پاس آیا ہے اور جب وہ یسو کے پاس آیا تو یسو سے کچھ کہنے لگا جی پڑی گا ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر تو اس کے قدموں پر گیا اور یائر اس کا نام ہے اس شخص کا نام کیا ہے یائر اس شخص کا نام ہے اور یسو کو دیکھا اور یسو کو دیکھ کر اس کے قدموں پر گیا اور جب اس کے قدموں پر گر پڑا تو کہنے لگا کیا کہنے لگا اور یہ کہہ کر اس کی منت بہت منت کی اور اس سے منت کرنے لگا کہ میرے چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے میری ایک بیٹی ہے اور وہ میری بیٹی جو ہے وہ کیا ہے مرنے کو ہے اور وہ چانتا کیا ہے یسو سے جی تو آ کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو آ کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور وہ کیا رہے زندہ رہے اچھی ہو جائے کیا رہے زندہ رہے میری ایززو پائیبر مکردس میں یہاں پر یہ یائر جس کا نام ہے یائر ایک ایسا شخص ہے جو یسو سے کے پاس آیا ہے اور اپنی بیٹی کی چگائی کے لیے آیا ہے اپنی بیٹی کی چگائی کے لیے آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یسو اس کے گھر پر جائے اور یسو اس کے گھر پر جا کر اس کی بیٹی کو ٹھیک کرے اس کو شکاہ دے لیکن میری ایززو کو یہاں پر بائیبر مکردس میں جب آپ آگے پڑے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک شخص اس کے گھر سے آتا ہے اور یائر کو آکے کہتا ہے کہ بھائی تیری بیٹی جو ہے جس کے لیے تو مالک کو پریشان کرتا ہے یسو کو پریشان کرتا ہے وہ گھر پر مر چکی ہے اور وہ یسو کے شگرد کہنے لگے کہ بیا جاؤ دیری بیٹی مر گئی ہے اب استاد کو پریشان نہ کر کیونکہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے میرے عزیزو بار بکات یسو کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی یسو کی قدرت کے اور حتیار کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا آمین یہاں شگرد ہے تو شگردوں کے بارے میں جب یہ بات وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ استاد کو پریشان نہ کر تیری بیٹی مر رہے کو کی وہ پر گئی ہے ہم استاد کو پھنگا نہ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسو صرف شفاہ دینے پر قادر ہے آمین وہ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ عرقوں کو بینائی دینے پر قادر ہے وہ سمجھتے ہیں صرف یہ عرقوں کو ٹھیک کرنے پر قادر ہے یہ لگروں کو گھنگوں کو بدروک رشنوں کو ادار کرنے پر قادر ہے مرتے ستا نہیں کر سکتا کہتا ہے کہ جا یائن چلے جا اپنے گھر کو واپس لوٹ جا کیونکہ تیری بیٹی مر گئی ہے مستاد کو پریشان میرے جزاں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہاں پر یائن کی بیٹی ہی کیوں تھی کیا یائن کا بیٹا نہیں ہو سکتا یائن کا جا بیٹی لکھی ہے تو کوئی بیٹا بھی ہو سکتا تھا کیا کیا لگے یائن کا بیٹا بھی تو مر سکتا تھا لیکن یائن کی بیٹی ہی مری ہے اور پر گلتانا بات ہے یہ تو بیٹی ہے یہ پاہر سال کی بیٹی ہے کتنے سال کی یہ پاہر سال کی بیٹی ہے یہ دیرہ سال کی بھی ہو سکتی تھی اےannahی�도 ۔ اس cube دو سالہ بھی ہو سکتی تھی لیکن یہ بیٹی بہرہ سال کی ہے اور پھر بیٹی ہے بیٹانے کی اس کے اندر خدا کی کوئی مسئلہ آتا ہے خدا کا کوئی بھید ہے جس کی وجہ سے یائر کی بیٹی کی ڈپ ہوئی ہے آمین یہاں پر یائر کا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا یہاں پر یائر کا بیٹا بھی مر سکتا تھا لیکن یہاں پر یائر کی بیٹی مری ہے آمین میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روحانی معنوں میں روحانی مثل میں کلیشیا کی حالت اور کلیشیا کے مارے میں بات ہے آمین کلیشیا کیا ہے میرے کے میرے تھے ہاں جی کلیشیا کیا ہے کلیشیا کیا ہے فیمیل ہے کہ میل ہے فیمیل ہے نا تو دولن کون ہوتی ہے تو یسو کی دولن کون ہے یب یسو کی دولن کلیسیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ یہ کلیسیا فیمیل ہے آمین اور روحانی معینوں میں جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں میرے عزیزوں آج شاید ہم اس کلیسیا کے ساتھ کے رکھتے ہیں آج شاید ہم ایسے کلام کے ساتھ کے ریکھتے ہو آج شاید ہم ایسے رفاقت رکھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہو جن کی کلیسیا شاید زندہ نہ ہو پر کے بھولتا ہے میرے عزیزوں اور پھر اور طلب آتی ہے کہ کلیسیا تو مردہ سے مردہ ہو مردہ حالت میں ہو لیکن جو ساتھ جنوے والے یسو کے شگرد ہے وہ بھی یسو کی قدر پر نہیں جاتے آج بائیبن مقدس کے مطابق میں بہت سارے چرچز کے اندر جانے کا دوبار ہوا اور خدا نے کئی بار مجھے یہ ایکسپریئنس کروایا بہت کلیسیا زندہ کلیسیا نہیں ہے جہاں پر نشانات برکا نہیں ہوتے آمین بائیبن مقدس میں لکھا ہے کہ جہاں ایماندار ہوں گے جہاں ایماندار ہوں گے ایمانداروں کے درمیان لیے بوجودات ہوں گے حلیلویہ جہاں ایماندار ہوتے ہیں وہی تو زندہ دل کلیسیا ہے حلیلویہ وہی تو زندہ کلیسیا ہے حلیلویہ بائیبن مقدس مرکس رسول کی انجیل سولہ پاک کی سولہ ایماندار ہوں گے اور ایمانداروں کے درمیان یہ بوجودات ہوں گے کہ وہ بدروہوں کو نکالے گے اور کیا کرے گے آج دے اور کیا کرے گے وہ بدروہوں کو نکالے گے اور صرف بدروہوں کریں گے بلکہ بڑے بڑے بوجودات کرے گے حلیلویہ بیمارہ کو چگائی دے گے حلیلویہ بدروہوں کو نکالے گے حلیلویہ اگر سنر پنچانے والی شیع پیئے گے تو ان کو کوئی ضرر پہنچے گا اور اگر وہ ساپوں کو ہاتھوں میں اٹھا لے گے تو ساپوی اور انہوں نے ضرر نہیں پہنچائے گا آمین حالیلویہ میرے سیزہ یہاں پر یائن کی بیٹی جو ہے وہ برکل آج کی انکلیشیا کی مالد ہے آمین آج کی انکلیشیا کی مالد ہے اور یائن کی بیٹی بارہ سال کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹی انکلیشیا تھی یعنی جو پیرلی کریشیا بائی میں مقدس کے مطالق ہے وہ اسرائیلی ہیں آمین اور اسرائیل بارہ کبھیلوں کے اوپر مشتمل قوم ہے حالیلویہ حالیلویہ اسرائیل بارہ کبھیلوں پر مشتمل قوم اور یہ یائن کی بیٹی بھی بارہ سالوں کی حالیلویہ حالیلویہ اور یہ بیٹی جو ہے اب اس کا باپ یسو کے پاس آیا کیسے ہو سکتا کہ مردہ رہ جائے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میرے اور آپ کا مسیح جس جنازے میں جاتا وہ جنازہ نہیں رہتا والکہ موجزہ میں جاتا ہے حالیلویہ حالیلویہ وہ جس جگہ جاتا ہے آہ ادھر کوئی مغزہ ہو وہ ہاتھ پکڑ کر کھاتا ہے اور مردہ کبھی زندہ کر دیتا ہے حالیلویہ میرے جیسے وہ ہمارے ادھیروں کا رب جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں جو ہم سے دور جا چکے ہیں جو اس جہان سے اوچ کر چکے ہیں میں یہ کرتا ہوں کہ خدا مند یسو جب اس کے گھر گیا تو اسے کہنے لگا کہ بھئی ٹینسر نہیں لی پریشان نہیں ہو لڑکی مری نہیں ہے بلکہ لڑکی مری نہیں بلکہ میرے جیسے یسو کے اپنے لوگوں کے لیے یہ عباد ہے کہ اب جو مسیح میں ہے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ حالیلویہ حالیلویہ اگر جہاں کی والا مسیح کے اندر اور مسیح کے اندر سوئی ہے تو یسو کرتا ہے ٹینسر نہیں لی وہ مری نہیں بلکہ سوٹی والا اپنے وقت ہے وہ کہاں بلکی اٹھے گی حالیلویہ حالیلویہ اور اس بات پر لوگ ہمسی کرتے ہیں یسو کے اوپر یسو کہتا ہے یہ مری نہیں ہے زندہ ہے ٹینسر نہیں لگا یہ سوٹی ہے لکھا ہے کہ لوگ اس پر ہسنے لگے آج جب اپنے رشتہ داروں عزیز وقاروں کے بارے میں اگر آپ کسی سے یہ بات کہیں گے کہ وہ مرے نہیں بلکہ سوتے ہیں مسیح کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ پر بھی تعلیہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے لوگ آپ پر بھی ہم سے لیکن اس بات سے پریشان ہونے کی دور پر نہیں ہے کیونکہ میرا اور آپ کا قدعہ جو ہے وہ جلانے کی قدرت رکھتا ہے حالیلویہ وہ سندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے حالیلویہ اور میرے حزیز کو ایسا ہی ہوا کہ یسو مسیح جو ہے وہ یعیر کے گھر کے اندر دیا اور جب یعیر کے گھر کے اندر داکھل ہوا تو اس نے کیا کیا لکھا ہے کہ اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہے اس کے لیکن سارے شاگرد ساتھ نہیں ہے کوئی طلب بات ہے سارے شاگرد ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ساتھ تین شاگرد ہیں اور تین شاگرد کوئی سے ہیں ہاں جی اس کے ساتھ پترس ہے یدھو ہے اور یہ اللہ یہ تین شاگرد اس کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھی بلک فطرت خندرت نہ تو دیکھنے کو عام شاگردوں کو ملتی ہے اور نہ ہی ان کا موپنی حال ملتا ہے آمین آج بہت سارے گھردہ گھروں کے ادھر بڑے خانم ہوتے ہیں لیکن خانموں کے رسیلے بڑے کام نہیں ہوئیں مجداد نہیں ہوتے آمین شفائی نہیں ہوتی زندہ کام یا زندہ نشان ظاہر نہیں ہوتے اس لیے کیونکہ وہ بھی باقی شاگردوں کی ملت ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یسو کی قدرت جو ہے وہ محدود ہے وہ لیمیٹڈ ہے جیسے باقی شاگردوں سمجھتے ہیں وہ کہہنے لگے کہ یا یہ تیری بیٹھی ملت چکی ہے افتاد کو پریشان نہ کر انکار موپی اچاکم کر لیکن یہ تین شاگرد ہیں جو یسو مجھے کے ساتھ یسو ان تینوں کو ساتھ لیا اور اس گھر کے اندر گیا آمین اور جب اس گھر کے اندر گیا تو اس نے کیا کیا اس نے یہ کیا کہ ان لڑکی کے مباب کو اور ان تینوں شاگردوں کو ساتھ لیا اور بھیڑ کو باہر ہنگا بھیڑ کو بھیڑ کو میرے زیزہ یسو بھیڑ نہیں چاہتا کلیسیا کی تناد بھئیوی دیں چاہتا خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا کے اندر زندہ کلیسیا ہو آلیلویٰ 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 خدا کلیسیا کون پڑ زندہ کرنا چاہتا ہے خدا کلیسیاں میں رہنے والے لوگوں کو ص sweat grant خدا م cert یسوع گلیشیاں میں رجے والے لوگوں کو زندہ لوگ بنانا چاہتا ہے آمن تو زندہ ہوگے تو مہدوئی ایک شادی دے گیا ہوں شادی دے وہیں ڈھوڑکی رکھ لیا تھے پیڑا بیپیاں لگیاں چادے پاسے وہ چمچا کھڑکای جانتے لیا نا ٹوکٹن دے تھے تاڑی تھے تاڑی تھے میں کہا کیا بات ہے بھئی جا چا 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 جو ہو 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 کیوں کہ کم ہو جائے میرے عزیزو یسو جو ہے نا صرف آپ کے گھر کے لوگوں کی فکر کرتا ہے جو اس جہان سے چلے گئے ہیں بلکہ خدا آپ کی بھی فکر کرتا ہے یسو آپ کی بھی فکر کرتا ہے آمین بھائی جو مقدس میں لکھا ہے کہ خداوت یسو یائے کے گھر پہ گیا اور اس کی بیٹی جو تھی وہ مر چکی تھی اور اس کی بیٹی کو کیا کیا پکڑا اور اس کو کہا ڈلیتا کھومی یہ عرامی زمان کا نظر ہے جس کا تجمہ ہے اے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں ہالیلویہ ہالیلویہ خداوت یسو نے جب یہ بات اسے کہیے تو بائی بل مقدس میں لکھائے کہ وہ لڑکی اسی وقت زندہ ہو گئی ہالیلویہ ہالیلویہ میرے جزا یسو کی بات ہم ہونے بھی سنتے ہیں یسو کی بات تو چار دن کا لاؤز جمہ چکا تھا وہ بھی سنتا ہے ہم کیسے زندہ لوگ ہیں کہ یسو کی بات یسو کی بات کہ انسان کو شرم نہیں آتی کہ خدا کلام کر رہے ہیں خدا مجھ سے بری صدقی سے بھول رہا ہے میں کہنے ہیں آج ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی خدا کے کلام کو اگنور کر رہے ہیں آج ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی خدا کے کلام کو نہیں سن رہے ہیں وہ زندگیہ وہ لوگ جو چلے گئے ہیں اس جہان سے اس جہانے پانی سے پوچھ کر گئے ہیں وہ لوگ ان کے پاس سو وقت نہیں ہے کہ وہ واپس آ کر خدا کے کلام پرور کریں لیکن میرے اور آپ کے پاس سو وقت ہے میرے عزیزوں میرے اور آپ کے پاس سو وقت دیا گیا ہے خدا نے اور خدا نے اس لیے وقت دیا ہے کہ ہم جو ہے روحانی اعتبار سے خدا ون یسو نے جیسے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا وہ آپ کو بھی روحانی اعتبار سے زندہ کرنا چاہتا ہے آمین آج ہو سکتا ہے شاید ہم جسمانی طور پر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں آج ہو سکتا ہے کہ شاید جسمانی طور پر ہم حق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ہم روحانی طور پر مرتا ہیں یسو مسیح کے پیچھے اس نے شگد ہو لی ہے اور اس شگدوں میں سے ایک نے کہا کہ مجھے کیا کر اے استاد اے ربی مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں کیا کروں اپنے باپ کو کیا کروں اپنے باپ کو دفنا دوں تو یسو نے کیا کہا ہاں جابتر دفنا کیا یہ کہا کیا کہا یسو نے کہا مردوں کو اپنے مردے اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کبھی آپ قبرستان میں گئے ہیں اور مردے کو ایسے ہی قبرستان میں رکھ کے آگے ہو اور مردوں کو بولتے ہو مردوں اپنا مردوں نہیں لو تو دفنا لو ایسا ہو پہ اور آج ہو تسی واپس تو کیا یسو کو نہیں پتا کہ مردے مردہ نہیں دفنا سکتے ہاں جی کیا کہا لے مردے کمرہ جو نگل کے مردہ لوگوں کو ہی مردہ کہہ رہا ہے وہ کرتا ہے کہ مردوں کو اپنے مردے دفنا کرنے دو تو میرے پیچھے ہو لے ہالیلویہ کیونکہ یسو چاہتا ہے کہ یہ ان مردوں میں شابلہ ہو جائے جو چلتے پھردے مردے ہیں بڑھ کے میرے پیچھے ہو لے اور جنتہ ہو جائے ہالیلویہ اس نے یعنی کی بیٹی کو زندہ کیا وہ آج مجھے اور آپ کو بھی زندہ کرنا چاہتا ہے اور زندہ وہ ہی ہو سکتا ہے جو یسو کے پیچھے ہو لے ہالیلویہ ہالیلویہ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ ہو جائے اور مرتا لوگوں کے اندر گاؤنٹ یا گرے نہ جائے تو پھر آج ہمیں یسو کے پیچھے ہو لے کیونکہ آمین آج جب ہم یسو کے پیچھے ہو لیں گے تو یاد رکھیں آپ روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے اور ہمیشہ کی زندگی جس کے پاس ہو اس کے پاس ہی یسو مسیح ہے اور جس کے پاس ہی یسو مسیح ہو وہ مباریوں سے بچا رہتا ہے وہ فدروہوں سے بچا رہتا ہے وہ تکلیفوں سے بچا رہتا ہے وہ بباؤں سے بچا رہتا ہے وہ لوگوں سے بچا رہتا ہے آپ کے سامنے یہ زندہ مسائل خدا کا خاند زبندہ سورمہ اس کی عمر اسی سر اور اس بدل کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے حلیلویہ یہ کیسے ہے یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا مردہ کو اپنے مردے نفر کر رہے دو تو میرے پیچھے ہو لے حلیلویہ اور جو یسو کے پیچھے ہو لیتا ہے یسو اس کو اس سے بڑھتا ہے اور یہی تو شفاہ کا منبع ہے حلیلویہ یہی مبجدے کا منبع ہے حلیلویہ یہی مبجدروں کا رہنے کی دیتا حلیلویہ اور یہی تو ہے جو زندہ کر دے گا ہے اور خدا نے اپنے بندہ کو اسی قرام سے بڑھ رکھا ہے حلیلویہ حلیلویہ جب آپ بھی اپنی زندگی میں یہ لے لیں گے تو آپ بھی زندہ ہو جائیں گے اور خدا بن یسو کے زندہ لوگ بن جائیں گے آئیے ہم اپنے سر کو چکا پہے اور اپنی آپ کو خبر کرتے ہیں جب آپ کے لئے اپنی آپ کے سر کو اپنی آپ کے لئے